اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو نئے طریقے سے کلیوں والی فراغ کی کٹنگ بتاؤں گی اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ لمبائی میں نے لے لی ہے گیارہ سال کی بچی ہے اور اس کی لمبائی میں نے لے لی ہے تقریباً اس کی تیار بلتی سن چاہیے ہمیں تیار بلتی سن لیکن ہم نے اس کی نہ سلائی کا اوپر رکھ ہے نہ نیچے رکھ ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ میرے پاس بارڈر ہے ٹھیک ہے یہ مجھے آدھی انچ اوپر آدھی انچ نیچے اور ایک انچ اس کا فالتو یہ مجھے ایک انچ کپڑا فالتو ہے یہ اس کا بارڈر ہے چھوٹا چھوٹا یہ مجھے اس کے ساتھ دگانے سے مجھے اس لائیوں کی یہ گنجیش دے دے گا تو پھر میرا پتی سنچ تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ میں بعد میں لگاؤں گی ایک تو اس کی یہ بات ہوگی کہ اس کے نیچے سے ایک انچ تک ہم کٹنگ نہیں کریں گی وہ جوڑی ہوئی ہوگی کریں گا ٹھیک ہے ایک اس کا نیا یہ ہوگا دوسرا یہ ہوگا کہ آپ نے یہ والی کٹنگ جو کرنی ہے اس کو آپ سلائی جلدی کر لیں گی کیونکہ آپ کی ساتھ نیچے والی کلیاں ساتھ جڑی ہوگی تو آپ کو یہ نک کرنا پڑے گا کہ کون سی کلی کس کے ساتھ جوڑی ہے ٹھیک ہے تو اب میں اس کو آپ کی کٹنگ بتا جاتی ہوں یہ میرے پاس دبل کپڑا ہے جتنا اس کا بار تھا میں نے وہ ٹوٹلی رکھ لیا جتنا اس کا بار ہے تھا میں نے ٹوٹلی رکھ لیا تقریبا جس کا بار ہے جتنا ہے اس کا گیر بنے گا ٹھیک ہے اب یہ ڈبل تو میں نے کیا ہوا ہے اب اس کی کٹنگ کے لیے اس کو میں نے تین پارٹ میں رکھنا ہے یعنی کہ جتنا یہ ہے کتنی یہ دو پٹیاں ہوگی تقریبا یہ ہوا ہے ٹھیک ہے چھے انچ ہے یہ اور چھے انچ ہے یہ یہ ہو گیا یہ تقریبا دو یہ پٹیاں ہوگی دو یہ ہوگی یہ چار پٹیاں ہوگی ان کو میں نے اس سے کیوں چھوڑ دیا یہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں کلیاں اس چیز کی کٹنگ لیے ٹھیک ہے اب ہم اس کی کلیاں کی پٹنگ کرتے ہیں یہ میں پٹیاں اگر آپ چاہیے تو پہلے اتار لیں اگر آپ چاہیے تو بعد میں اتار لیں یہ آپ کی مرضی ہے یہ لیکن چار پٹیاں لے داؤں تو اس کو میں یہ چاروں پٹیاں کو سیدھا سیدھا کٹائی کرنے میں یہ میں نے چار پٹیاں اتار لیں یہ میں نے چار پٹیاں اتار لیں ٹھیک ہے ان کو میں لیدہ تار لیتی ہوں اب یہ جو درمیان میں ہم نے رکھا ہوا ہے پپڑا اس کی کلیاں کی ٹائم کرنے میں یہ اگر آپ کو نشان نظر آ رہا ہو تو ایک انچ آپ کو ادھر ویسے نشان لگا لیں ایک انچ ٹھیک ہے جو ہم نے نیچے سے کٹنگ نہیں کرنے یہ ہوگی اب ہم نے ادھر سے بازو کا نشان لگا لیں ہلکا سا اپنے لئے ادھر سے فٹنگ کا نشان لگا لیں کتنا فٹنگ ہے ساڑھے پانچ انچ تک فٹنگ اس کی ہو جائے بچی ہے اب ہم ادھر سے لے کے کس نشان تک دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ادھر سے لے کے ادھر تک ہم دیکھیں گے کہ ہمارا نشان کی در تک آیا ہے تو یہ ساڑھے تیرہ انچ پہ آیا ہے ساڑھے تیرہ انچ پہ آیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ نشان لگایا ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس چھے انچ ہے کل کپڑا اب ہم ڈیرڈ انچ پہ یہ نشان لگائیں گے ٹھیک ہے اور ڈیرڈ انچ پہ یہ نشان لگائیں گے اب دیکھیں گے کہ ہمارے درمیان میں کتنا نشان جو کپڑا بچتا ہے یہ تین انچ تک ہمارے میں بچتا ہے ٹھیک ہے اب ہم یہ نشان اور یہ نشان اس کو ہم نے ادھر تک ہماری سیدھی کٹنگ آئے گی بلکل سیدھی کٹنگ ادھر تک آئے گی جو کلی ہے وہ ہماری ادھر تک سیدھی سیدھی آئے گی پھر آپ دیکھ لیں یہ نشان اور یہ نشان جو ہم نے لگایا ہے اس کی ہماری سیدھی سیدھی تک مطلب سیدھی سیدھی آئے گی کلی اس پہ ہم نے ریب نہیں کرنی اب اس کو اور اس نشان کو ادھر آکے ناملوم ہم نے کٹنگ کرنی ہے کہ اس کو ہم نے ادھر سے کٹنگ نہیں کرنی اس کو جگہ ہوا رہنگ دین ہے کپڑے کو اب ہم ڈیڑھ دینچ نشان ہیں ایک ڈیڑھ دینچ پہ نشان لگایا ہوئے ادھر ڈیڑھ پہ ادھر ایک پہ ایک پہ آگیا اب اس کو اور اس کو کٹنگ کرنی ہے ایسی نشان لگا لیں کیونکہ یہ ہماری کلی کٹنگ ہو رہی ہے اب ہم عیسائی پہ بھی ایک ان پہ رشان لگائیں گے اور ادھر سے بھی جو نشان لگایا ہے اس کو اور ادھر سے اس کو ہم نے ایسی نشان کٹنگ کرنی ہے اب ہماری نشان لگا چکے اب آپ اس کی کٹنگ کریں گے ایک سائیڈ کی ہوگی اب دوسری سائیڈ کی ہم کریں گے دوسری سائیڈ کی کٹنگ ہوگی دوسری سائیڈ کی کٹنگ ہوگی اب ہماری یہ والی یہ والی چیز ہے یہ ہمارے ساتھ ہیا اس کے اب ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس ایک دو تین چار یہ چار پیس ہے ہمارے پاس اب ہم نے اس کو ایسی سائیڈ لگا لینی ہے اس کو اپس میں اس طرح جوڑے لیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں گے کہ یہ والی جو چار پٹیاں ہیں ان کو ہم نے نیچے سے تو ہماری یہ کلی ہمیں مل گئی لیکن اگر ہم اس کو بھی کٹنگ کر دیتے تو پھر ہمیں ہمیں تیرے کا کپڑا نہیں مل گا تھا جو تیرہ ہمارا وہ کم ہو جا گا تھا اب جب یہ آپ بولیں گے کہ یہ سیدھی سیدھی ہے تو یہ کلی کیسے ہوگی جب تیرے کی ہمارے ایدھر کٹنگ ہوگی ہم اس کو جوڑیں گے تو تیرے کی کٹنگ ہوگی ایدھر سی ایف آئے گی ایدھر چست آئے گی تو چست کی ہے ایدھر سے اتنی کا فیٹنگ ہماری فیٹنگ کی سلائی آجے گی تو یہ ہمیں آل ریڈی تیار کردہ کلی مل جائے گی ٹھیک ہے یہ چار کلی ہوا رہی فراغ کیونکہ ہمیں بہت زیادہ گئنی چاہیے تھا اور اگر بری بری خم کریاں ڈالتے تو بہت زیادہ کپڑا چاہیے تھا تو ہمارے پاس بہت زیادہ کپڑا نہیں تھا ہمیں اور بہت زیادہ پھلے گئر والے بھی ہمیں فراغ نہیں چاہیے تھی تو اس کے بعد ہم نے جو کم رکھا ہوا ہے یہ تیار کر کے اس کے بعد ہم نے یہ جو بارڈر اتارا ہوا تھا یہ بارڈرہ ہم لگائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کپڑے کی گنجاست ہے زیادہ ہے تو یہ جس طرح میں نے چار کلیاں ہی درمیان سے کٹائی کی ہیں یہ دیکھیں یہ چار ہے اور یہ ہمارے چار کلیوں کے بجائے یہ جو جھڑیوں ہی کلیاں ہیں یہ دیکھیں یہ فرنٹ سیڈ کی دو کلیاں اور دو یہ بیک سیڈ کی ہوگی یہ بھی فرنٹ سیڈ کی اور بیک سیڈ کی اور پھر ہم اس کو یہ جوڑ لیں گے اس طرح اور یہ ہماری یہ جو کلیاں جڑی ہوئی ہے یہ ہماری فرنٹ سیڈ کی اور بیک سیڈ کی ہی دوبارہ ہو گئی کیونکہ مجھے یہ تھوڑی گلتی لگی ہے میں نے سمجھا کہ صرف چار کلیاں لیکن یہ چھے کلیاں تھی تو یہ بہت ہی اچھی اچھے طریقے سے یہ بہت زیادہ کھلے اور بہت زیادہ تنگ رکے ریکی فرا کر نہیں بنے گی یہ دیکھیں اب ہم نے جو یہ سیڈی پٹیاں رکھی ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے پہلے ان کو آپس میں جوڑ کے اچھے طریقے سے تو یہ جو سیڈی پٹیاں ہم نے چاروں پٹیاں فرنٹ سیڈ پہ اور بیک سیڈ پہ اس سیڈ پہ ہی لگا لیا ہے دو اس سیڈ پہ چورس پٹیاں اور دو اس سیڈ پہ یہ ہم نے دائیں بائیں ہی لگا لیا ہے یہ درمیان میں کہیں نہیں لگا لیا ہے کیونکہ یہ جو کلیاں ہماری یہ والی چیز ہے یہ ہماری تنگ کی ہوئی ہے کٹی ہوئی ہے تو یہ والی چورسیاں اس کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ادھر سے کھلی جتنی لکھنی ہے رکھ لیں یہ آپ کی کٹنگ کے اندر نہیں کر جائے گی اور یہ اس کی شیپ میں تیار ہو جائے گی اور یہ ہماری بہت ہی پیاری فراغ بن جائے گی نہ کھلے گیر والے بنے گی اور نہ تام گیر والے بنے گی یہ دیکھیں یہ ہم نے کلیاں جب جوڑ لینے ہیں یہ کیز ہمیں پہلے ہی درمیان میں ملی ہے کہ ہمیں اس کو غلطی کی گریائش نہیں ہوگی ہم اس کو آپس میں جوڑ لیں گے پہلے ٹھیک ہے یہ جب جوڑ چکیں گے پھر یہ چار جو ہے ہم نے دو ہی سائے پہ دو ہی سائے پہ جوڑ لیں گے اس کے بعد جوڑنے کے بعد ہم عام کٹنگ جسنا کرتے ہیں تیرے کی فٹنگ کی بازو کی گلہ وغیرہ بنانا یہ عام عام کمیز کی طرح اس کی کٹنگ گیرہ کر کے اس کی سلائی کر سکیں گے تو یہ تھی میری کلیوں والے فراغ اگر آپ کو پسان بائیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ